السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ میٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹھارہ سفر المظفر اسلامی تاریخ حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعات میں پیدا ہوئے قرآن پاک میں آپ کا نام علیہ السلام اور علیہ السلام دور و طرح سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کے صلاح کے لئے نبی بنا کر بھیجا تھا آپ کے دعوت کا علاقہ شہر کا مشہور شہر بالبک تھا جو دمشق سے تقریباً دو کلیومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس شہر میں بال نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بودھ تھا وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے حضرت علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس ہوئے اور لئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس لئے اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا حضرت علیہ السلام کا موجزہ درخت کا سایا کرنا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کرنے کے لئے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے ساملے سارا واقعہ بیال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی ایک فرض کے بارے میں قرض عدا کرلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی عدائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال بٹول کرنا ظلم ہے خلاصہ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض عدا کرنے کے لئے مال ہے تو پھر قرض عدا کرنا ضروری ہے ٹال بٹول کرنا جائز نہیں ہے ایک سلت کے بارے میں لماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے حضرت ابو بکہ صدیق اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی لماز بھی پڑھ لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو اے اللہ میں نے اپنی جال پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گلاہوں کو بخشنے والا نہیں تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر حم فرما تو بہت بخشنے والا بڑا مہربال ہے ایک اہم عمل کی فضیلت ایک آنسو سے جحلم کی سمندر مجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائی علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا حضرت جبرائی علیہ وسلم نے پوچھا ایک اول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان شخص ہے تو حضرت جبرائی علیہ وسلم نے فرمایا ہم انسان کے سب عامال کا وزن کریں گے بگر رولے والے کا نہیں کیونکہ اللہ تعالی آنسو کے خطرے سے جحلم کی کئی سمندر مجھا دیں گے ایک گلاہ کے بارے میں اولاد کا خطل کرنا قبیرہ گلاہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو خطل نہ کرو ہم دن کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی فائدہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچلے کے کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گلاہ اور حرام گاب ہے دلیا کے بارے میں دلیاوی زندگی کے مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دلیا کی زندگی کے مثال ایسی ہے جیسا کہ حمل آسمال سے پالی برسایا ہو اور پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گلجال ہو گئے ہو یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو فائدہ جس طرح پالی برسلے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جو موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آخرت کے بارے میں کافروں کے لئے پچاس ہزار سال کی قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو پچاس ہزار سال تنگ قیامت میں کھڑا کیا جائے گا جس سے اس لئے دلیا میں کوئی اندلہ قابل قبول لے قبل نہیں کیا اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ چالیس سال کے مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے تب نبوی سے علاج جگر کی فائدت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پالے پیئے تو ٹہر ٹہر کا چسکی لے کر پیئے اور گٹا گٹ نہ پیئے کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپلے ماباپ اور بطوں کی خسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خسم کھاؤ اگر خسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی خسم کھاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الباتوں پر عمل کرنے والا بلائے الباتوں کو یاد رکھنے والا بلائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ